بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان یعنی آدمی کا جھوٹا پاک ہے یا نا پاک کیا مسئلہ ہے اس ویڈیو میں پوری جانکاری مکمل تفصیل انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے یہ سمجھ جائیں جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں جھوٹا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں دونوں طرح پڑھنا جائز ہے لغت میں دونوں طرح کی باتیں ملتی ہیں اب مسئلہ ذرا سمجھ جائیے انسان یعنی آدمی اگر اس کی زبان پہ کوئی ظاہری نجاست نہیں ہے نا پاکی نہیں ہے تو اس کا جھوٹا پاک ہے شرعن اب انسان چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم یعنی غیر مسلم کا مطلب ہے مشرک ہو، کافر ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، دہریہ ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کا جھوٹا پاک سمجھا جائے گا اسی طرح چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو بچہ ہو بھوڑا ہو جوان ہو سب کا یہی مسئلہ ہے اسے پاک سمجھا جائے گا اسی طرح وضو کر کے تھا یا کوئی بغیر وضو کے ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے اسی طرح کوئی پاک ہے کوئی نا پاک ہے یعنی جیسے مرد ہے ہم بستری کیا ہوا تھا یا احتلام ہوا تھا کسی وجہ سے نا پاک ہو گیا تھا یا عورت ہے مہواری کی حالت میں ہے یا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت نا پاک ہوتی ہے نفاس کی حالت اس حالت میں ہے یعنی پاک ہے یا نا پاک کسی بھی حال میں ہو اس کا جھوٹا پاک ہی سمجھا جائے گا نا پاک آدمی نا پاک عورت اس کا بھی جھوٹا پاک سمجھا جائے گا شریعت کے اعتبار سے اس مسئلے میں لوگ بہت غلط سمجھتے ہیں لوگوں کی بڑی غلطی ہے سمجھتے ہیں کہ عورت نا پاک ہے اس کا جھوٹا بھی نا پاک ہے ایسی بات نہیں ہے یہاں مسئلہ ایک اور سمجھ جائیے اگر کوئی آدمی مرد عورت کوئی بھی سویا ہوا ہے نین کی حالت میں یہ مسئلہ بڑا پیش آتا ہے کیونکہ جب آدمی نین سے اڑتے ہیں کچھ کچھ آدمی کوئی بیماری ہوتی ہے جب بیدار ہوتے ہیں تو ان کے موہ پہ کچھ پانی موہ کے اندر سے باہر آ گیا ہوتا ہے کپڑے پہ لگ گیا ہوتا ہے یا چہرے پہ لگ گیا ہوتا ہے تو اب وہ پھر سوال کرتے ہیں کہ وہ پانی نا پاک ہے یا پاک ہے کیا مسئلہ جواب یہ ہے اگر کوئی سویا ہوا ہے اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ پاک ہے نا پاک نہیں ہے سوئے ہوئے آدمی کے موہ سے کوئی جو ہے لعاب نکلے کوئی تھوک نکلے کوئی پانی بہ کے آ جائے موہ سے وہ پانی پاک سمجھا جائے گا نا پاک نہیں ہے لیکن مسئلہ یہاں ذرا الگ ہے اگر مردہ ہے میت ہے اور اس کے موہ سے کچھ پانی نکل کے آ جائے مرا ہوا آدمی تھا اس کے موہ سے کچھ لعاب کچھ تھوک نکل کے باہر آ گئے اس کو نا پاک سمجھا جائے گا لہٰذا اگر میت کے موہ سے پانی نکل کے آ جائے اس پانی کو صاف کر کے ذرا دھو دینا چاہیے کیونکہ وہ نا پاک پانی ہوتا ہے اگر میت کے موہ کا پانی کسی کے کپڑے کو لگ جائے تو سمجھا جائے گا کہ اس کا کپڑا اس جگہ کو نا پاک کر دیا ہے اس کا لعاب کیونکہ میت کے موہ کا پانی لعاب تھوک نا پاک ہوتا ہے یہاں ایک اور مسئلہ ذرا سمجھ جائیے میں نے کہا کہ شرعن پاک ہے بشرتے کے اس کے موہ پہ آدمی کے انسان کے موہ پہ کوئی ظاہری نجاست نہ ہو تب جا کے اگر ظاہری نجاست ہو جیسے کوئی آدمی نا پاک چیز کھایا ہوا تھا کیا پیا ہوا تھا جیسے شراب ہے نا پاک ہے کوئی آدمی اس کو پیا ہوا تھا اور پینے کے بعد اس کے موہ پہ اس نا پاکی کا اثر موجود ہے پھر اسی حالت میں اس کے موہ سے کچھ پانی نکلتا ہے تھوک نکلتا ہے اس کا جھوٹا ہے وہ نا پاک سمجھا جائے گا کیونکہ اصل میں نا پاک نہیں ہے بلکہ کسی اور نا پاکی کی وجہ سے اس کو نا پاک سمجھا جا رہا ہے جیسے شراب پیا تھا پھر وہ شراب پینے کے بعد اسی موہ پہ کلی اولی کچھ نہیں کیا تھا موہ کو ساف نہیں کیا تھا بہت دیر نہیں ہوئی تھی کہ تھوک اگر نہ لگ کے وہ اس کا موہ اس کا پاک ہو جائے اتنا وقت نہیں ہوا تھا اور وہ کسی اور جگہ کو موہ لگا دیتا ہے کسی اور گلاس پہ موہ لگا کے پانی پی لیتا ہے سمجھئے کہ وہ بھی نا پاک ہو گیا کیونکہ وہاں ایک ظاہری نجاست لگی ہوئی ہے یہ جو مسئلہ بھی پاک ہونے کا بیان کیا گیا ہے یہ اس وقت ہے جب موہ پہ کوئی ظاہری نجاست ایک حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المحیط البرحانی وغیرہ میں در مختار وغیرہ میں لکھا ہے جس طرح حوالہ دیا گیا ہے کتاب المسائل میں حدیث یہ پیش کی گئی ہے کہ اگر کوئی اپنے بھائی کا جھوٹا پیتا ہے اپنے بھائی کا جھوٹا یہاں پر بھائی سے مراد غیر مسلم نہیں ہے بلکہ مسلمان ہیں المسلم و اخ المسلم مسلمان مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں قرآن نے بھی کہا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں لہٰذا اگر مسلمان مسلمان کا جھوٹا پیتا ہے تو اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اور ایک روایت کے مطابق ستر نیکیاں ملتی ہیں یہ ضعیف روایت ہے اعلیٰ درجہ کی صحیح درجہ کی روایت نہیں ہے لیکن اس روایت کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جھوٹے کو آج کل ناپاک سمجھا جاتا ہے جھوٹے کو ایک گھٹیا سمجھا جاتا ہے کوئی مسلمان کسی گلاس پہ پانی پی کے دے دے تو آدمی اس گلاس کو دس مرتبہ صاف کرے گا پھر اس سے پانی پیے گا یعنی اتنی جو ہے نفرت سی پیدا ہو گئی ہے اسی لیے اس حدیث کو بیان کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں جت لانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی حرکات مناسب نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین